اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحتہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعد وعلا کل من صحبہ وطبیعہ بیحسان بعد اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلیہ وآصحابہ وبرک و سلیم محترم ناظین و سامعین دیئر ویورز اور لسنرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنئے اور سنائے کے ساتھ آپ کا مسبان محمد سحیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاصل ہے ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں آج ہم بات کریں گے کچھ امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی چار سو پچاس سنہ ہجری میں ناظرین آپ کی ولادت باسعادت ہے اور پانچ سو پانچ سنہ ہجری میں آپ کا وسال باکمال ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ناظرین نیو سمجھ دیجئے کہ ایک بلند پایا علم دین تھے فقی محدث اور فلسفی بھی تھے اور اسی طریقے سے بیک وقت کئی علوم کے ایکسپرٹ تھے اور آپ کو ناظرین مجدد بھی کہا گیا مجدد سے ہی تجدید ہے جددہ یو جددہ تجدید یہ مصدر ہے تجدید کا معنی ہے کہ کسی چیز میں اثر نو نکھار پیدا کرنا نئی چیز نہ لانا چیز تو ہے لیکن اس میں ایک اثر نو نکھار پیدا کرنا احکامات کو جدید تقاضوں سے ہم آہن کرنا زمانے کے گزرنے کے باعث احکامات کی جو حکمتیں ہیں چمک دمک جو ماند پڑ چکی ہے دور جدید کے مطابق نئی حکمتوں کے ساتھ اسے آشنا کرنا تاکہ وہ دور جدید میں بھی دور جدید کے اعتبار سے معلوم ہو نئے معلوم ہو ناظرین مجدد کا یہی کام ہوتا ہے اور ہاں امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہی کام فرمایا ایک وقت تھا کہ چونتیس برس کی عمر میں عالم اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی کے صدر مقرر ہوئے یعنی جسے ہم کہتے ہیں صدر المدرسین یہ وہ وقت تھا ناظرین کہ امام جوینی رحمت اللہ تعالیٰ جو امام الحرمین تھے ان کا وصال ہوا تو آپ کو وہی مقام اور مرتبہ ملا جو امام جوینی رحمت اللہ تعالیٰ علیکہ تھا مدرسہ نظامیہ کے صدر المدرسین سے پھر ناظرین ایک وقت ایسا آیا کہ اس پیشے کو بلکہ اس مسنت کو خیر آباد کہہ دیا اور پھر ناظرین اس کے بعد ایک وقت تھا کہ صدر المدرسین ہیں نیشہ پور میں تدریس کے دوران آپ کے چرچے ہوئے نظام الملک جو ناظرین علم دوست تھا اس کی دعوت پر تشریف لے گئے تھے پھر علماء سے مناظرے مباحثے کہتے ہیں کہ لگ بگ آپ نے چار سو مناظرے کیے مباحثے کیے اور سب پر غالب آگئے ناظرین سب کی آنکھوں کے تارت ہے لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ان تمام چیزوں سے بیزار ہو گئے ہیں ان تمام آسائشات پروٹوکول ساری چیزوں سے بیزار ہوئے اور پھر آپ نے ناظرین خلوت اختیار فرمائی اور خود یہ کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں اہلِ تصوف کی طرف گیا لیکن میں نے اہلِ تصوف کو اس معاملے میں بے عمل پایا مشتہدین کو پڑھا لیکن ایک سطح پر جا کر مجھے تشکیق کا سامنا ہوا تو میں نے سوچا کہ میں اس چیز کو کیوں نہ تلاش کروں جو مجھے یقین کے منزل تک پہنچا دے اسی جستجو میں خلوت اختیار کی ناظرین شام گئے دمشق گئے پھر حرمین شریفین گئے فلسطین گئے اور ناظرین جگہ جگہ پر آپ تشریف فرما ہوئے خلوت اختیار فرمائیں ریاضتیں اور مجہدات فرمائیں اور گیارہ سال گیارہ سال اسی تلاش میں گزرے اور گیارہ سال ناظرین اس حال میں تھا کہ پہلے جاہو منصب تھا لیکن اب جب خلوت نشی ہوئے تو گیارہ سال اللہ تبارک وطالعہ کے قرب کو تلاش کرنے میں لگ گئے پھر وقت آیا ناظرین کہ یقین اور حقیقت کی منزل کو آپ نے پا لیا اور اس کے ساتھ میں آپ کو کہوں گا ناظرین کہ اس صدی کے مجدد تو ہیں اور مجدد میں جو اصاف پائے جاتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ میں وہ اصاف بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں میں آپ کے چند تجدیدی کارناموں کا ذکر کروں گا ناظرین کہ ان کے تجدیدی کارناموں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے نمبر ایک فلسفہ الہات اس کے خلاف جو کچھ آپ سے پہلے متقلمین لکھا کرتے تھے تو ناظرین وہ وکیلے صفائی بنے ہوئے تھے روائیہ ان کا مدافعانہ تھا ڈیفنڈ کرتے تھے کسی نے فلسفے پر کاری ضرب نہیں لگائی تھی فلسفہ جن مفروضات پر قائم تھا ان پر جرہ کرنا خود ان کی ناظرین علمی تنقید کرنا کسی میں بھی اس بات کی حمت نہیں تھی لہجہ مازد خواہانہ تھا اور مدافعانہ تھا امام غزالی پہلے شخص ہیں جنہوں نے فلسفے کا تفصیلی اور تنقیدی جائزہ لیا مقاصد الفلسفہ میں کے نام سے کتاب لکھی اور ایک سلجے وے طریقے سے آپ نے ناظرین الہیات اور طبعیات کا خلاصہ پیش کیا اور اس کے بعد تحافت الفلسفہ لکھی اور اس میں مزید فلسفے پر کاری ضرب لگائی اور اس کتاب میں آپ نے پھر ناظرین اس طریقے سے یعنی فلسفے پر کاری ضرب لگائی کہ وہ لوگ جو ارستو اور اس کے علاوہ سقرات بقرات افلاتون ان کے سامنے ہاتھ باندے کھڑے نظر آتے تھے اور فلسفے میں ان پر کوئی بات نہیں کرتا تھا لیکن آپ نے ایسے دلائل پیش کیے کہ ناظرین سب کے ذہنوں سے ان کی حیبت نکل چکی تھی فلسفے کے بخیے ادھر دیا آپ نے اور پھر ایک وقت سایا کہ سو سال تک آپ کی باتوں کا کسی کے پاس جواب نہ تھا کہا جاتا ہے نا کہ آپ نے فلسفے کو مسلمان کیا ہے سو سال کے بعد ابن رشد نے کچھ نہ کچھ فلسفے پر لکھا کہتے ہیں اگر وہ نہ لکھتا تو فلسفہ خود مٹ جاتا یہ ایک تو ناظرین یہ ہے پھر دوسرا فرقہ باطنیہ ہے یعنی میں انشاءاللہ ناظرین اب کل ارس کروں گا کہ فرقہ باطنیہ کیا قائد تھے اور آپ نے اس میں کیا پیش فرمایا اور پھر اس کے ساتھ آپ کی جو کتابیں ہیں بخصیں اس پر بھی انشاءاللہ ناظرین بات کروں گا آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے موسیقی